اسلام علیکم دوستو آج ہم سکھیں گے گول گلے کے ساتھ سادہ کمیز یہ ایکسل سائز ہے اور ہم آج اس کی کٹنگ سکھائیں گے بعد میں ہم اس کی سٹیچنگ بھی سکھائیں گے اس کپڑے میں بہت عریب ہے جس کا آپ کو حل بتایا جائے گا کہ کس طرح پھر اس کو بنایا جاتا ہے سب سے پہلے یہ بازو کا کپڑا ہم نے الگ کر لیا ہے اور اس کا ناب ہم نے بازو کمیز سے ہی لیا ہے باڈی سے نہیں لیا سب سے پہلے یہ دیکھیں نائن انچز کا ہم نے کپڑا لیا ہے جو کہ ڈبل کیا ہوا ہے پہلے مطلب ایٹین انچز کو ہم نے ڈبل کیا ہوا اور اس کی لینٹھ ہم نے سیونٹین انچز لینی ہے تو کوشش کریں گے کہ کم سے کم اس کی کٹنگ ہو اور اس کا یہ جو ایکسٹرا پارٹ ہے وائٹ وہ بھی ہم تھوڑا سا شامل رکھیں گے جو کے بعد میں ہم سٹیچنگ کے اندر لے لیں گے اس کو مول لیں گے اس کو بازو کا اوپن حصہ سیون انچز ہے یہ ہم سیون انچز پہ اوپن والی سائٹ پہ نشان لگا رہے ہیں اور اب ہم کندے والی سائٹ پہ آئیں گے ادھر ہم نے ساڑھے تین انچ کا نشان لگانا ہے ساڑھے تین انچ کا نشان لگا کے اس کو اوپر ملکل سیدھا اوپر والی نوک سے ملا دینا ہے دیکھیں ہم یہ اسی کے ساتھ ملا لیں گے اس طرح اس کی ایک لائن لگا لیا ہے اور بلکل علف مدہ کی طرح اس کی کٹنگ کرنی ہے اسے تھوڑا یہ اندر کی طرف آدھا انچ لے کے اس لائن سے آدھا انچ اندر آئیں اور سینٹر تک آ کے پھر تھوڑا باہر کی طرف آجیں تو یہ اس کی کٹنگ کا نشان لگ گیا جو سیون انچ کا نشان لگایا اسے ایک انچ چھوڑ کے کٹنگ کرتے ہوئی ادھر تک آ جانا ہے انڈ تک اور یہ جڑا ہوا کپڑا اس کو ہم تھوڑا سالہ کر رہے ہیں اور دیکھیں اب ہم کندے والی سائٹ سے کٹنگ کریں گے جو ہم نے نشان لگایا تھا ساڑھے تین انچ چھوڑ کر تو یہ ہم پہلے اس کی پورے کی کٹنگ کر لیں گے پھر ہم نے جو فرنٹ کی کٹنگ کرنی ہے وہ تھوڑا سا ہم آدھا انچ اور اس کی کٹنگ کرتے ہیں ڈیپ کرنے کے لئے اب دیکھیں یہ کپڑے میں بہت اریب ہے ہم نے پریس بھی کر لیا لیکن اس کی اریب جو ہے وہ نیچے نظر آرہی ہے اس کو کھینچتان کے بھی کر لیں تب بھی اس کی کان نہیں نکلی تو اس کا ایک حل آخری حل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا بورڈر بلکل الگ کر لیں پہلے ہم بورڈر اس کا الگ کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو بورڈر کے لئے تھوڑا سا ہم آدھا انچ چھوڑ اوپر کریں گے جو دامن کٹا ہے اس کا بورڈر اس کے بعد اس کی حالت ہے کہ دونوں طرف ریب ہے اوپر سے نیچے آ رہی ہے اور نیچے والا کپڑا باہر آ رہا ہے تو ہم اس کو بیلنس کرنے کے لیے بلکل سیدھی ایسے کٹنگ کر لیں گے جب ہم اوپر سے سارے نشان لگا لیں گے تو اس کو بھی کٹنگ میں لے آئیں گے یہ کمیز سے لیا ہوا ناب ہے اس کے اوپر ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم تیرے کا نشان لگائیں گے تیرہ اس کا ففٹین اور ففٹین ہاف ہے مطلب ففٹین پوائنٹ فائف ہے اس کو ہم ہاف کر لیں گے اور ساتھ ہم ٹو پائنٹ کا اضافہ کر لیں گے تو ہم پونے آٹھ کے اوپر اس کا کٹنگ کا نشان لگائیں گے دیکھیں اب ہم کٹنگ کے نشان لگائیں گے سب سے پہلے تیرے کا نشان لگایا تیرہ اس کا ففٹین پوائنٹ فائف ہے جس کو ہم ہاف کر لیں گے اور اس میں ہم آدھا انچ ملا لیں گے تو ہمارا یہ تیرہ سوہ آٹھ انچ بنتا ہے کٹنگ کے ساتھ اس میں سلائی کا مارجن بھی ساتھ ہی شامل ہے اب ہم کندے کی کٹنگ کے لیے نائن انچز نیچے آئیں گے اور اس کی گلائی کرنی ہے گلائی کے لیے ہم جو نائن انچز ہے اس کے سینٹر سے گلائی کرنا شروع کریں گے اور جو نوک ہے اس میں سے ہم دو انچ کا نشان لگا لیتے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کی گلائی جو ہے اچھی طرح سے کر لیں اور ساتھ ہی چیسٹ کا نشان بھی اسی لائن کے اوپر لگاتے ہیں پھر ہم اچھی سی گلائی اس کی بنا لیتے ہیں موسیقی 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 چوک کا نشان ہم نے لگانا ہے جہاں سے ہمارے چوک کھلتے ہیں وہاں تک ہم نے 13 انچز کا نشان لگایا ہے بازو کے نشان سے تو وہاں پہ ہم ہپس کا نشان لیں گے جو کہ 23 ہے اس کا مطلب ہے 23 کا ہاف کر کے ہم 11.5 کا نشان لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم چیسٹ پہ بھی 11.5 کا ہی نشان لگائیں گے کیونکہ چیسٹ کا ناپ بھی 23 ہی ہے اب ہم کمر کا نشان لگائیں گے تو وہ چیسٹ کے نشان سے نیچے ہم نے 6 انچز یا 7 انچز یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیندھ کے اوپر تو ہم اس وقت 6 انچز کے اوپر کمر کا نشان لگائیں گے جو کہ اس کا ہاف ہم کر لیں گے اب ہم کمر کے لیے نشان لگا رہے ہیں جو کہ چیسٹ سے نیچے کو 7 یا 6 انچز پہ لگاتے ہیں یہ لیندھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت ہم 6 انچز پہ لگا رہے ہیں جتنی کمر ہے اس کا ہاف لے لیں تو اس وقت کمر ہماری 21 ہے تو ہم 10.5 اس کا لے لیں گے اور اس کی ہم نے گلائی کرنی ہے ہپس کے ساتھ اس کی جا کے نشان ملا لینا ہے تو اس کی گلائی کے لیے یہ دیکھیں کرو ہوتا ہے جو کہ اندر کی طرف ہوتا ہے ہم نے یہ اس طرف کو لگانا ہے یعنی کہ ایسے تھوڑا سا کرو کی شکل میں اور کمر تک کرو لانا ہے پھر ہم نے تھوڑا باہر کی طرف اس حیسدہ آہستہ لانا ہے تو وہ بھی تھوڑا کرو ہی ہوتا ہے باہر کی طرف ہوتا ہے وہ یہ اندر کی طرف باہر کی طرف ہو گا اور ہپس والا بھی باہر کی طرف ہو گا لیکن پہلے کمر کی طرف اندر جا پھر آپ نے باہر وقتหارchu گنا گے نشان لگا لیا اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے دامن کا ہم چونٹی فور لے کے اس کا ہاف کریں گے ٹویلو انچز اور اس کے بعد ہم نے یہ ساری اس کی کٹنگ کر لیا ایک انچ چھوڑ کے ہر طرف ہم نے اس کی دیکھیں ساتھ ہی بازو کی کٹنگ بھی کرنی ہے جو کہ فرنٹ کے لیے ہوتی ہے فرنٹ کے لیے ہم دو پیس اوپر والے اٹھائیں گے اور اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے تو یہ آدھا انچ یا ایک انچ پونے انچ کے قریب جو ہے اس کی یہ گلائی کی کٹنگ ہوتی ہے تو یہ ہماری اس کی کٹنگ کمپلیٹ ہے اب ہم بعد میں اس کا گلہ بنائیں گے اور اس کی ساری سٹیچنگ کریں گے ابھی آپ یہ دیکھیں ہم نے نیچے کی طرف ہم نے نشان لینے کے لیے انگوٹھے کو ساتھ ساتھ لے کر آنا ہے اور پھر اس کی نشان نیچے جو آئیں گے ان کو اپس میں ملا لینا ہے تو یہ نیچے کی طرف بھی نشان آ جائے گا انڈ میں جو ہم نے دامن کی طرف ہمارے جو بھی او ریب نکلتی تھی اس کو ہم نے سکیل کے ساتھ سیدھی ایک لائن لگائیں گے پھر اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے تو بعد میں جب یہ ساری کٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور سٹیچنگ بھی اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے دامن کے ساتھ اس کے جو بورڈر ہم نے کٹ لیے تھے وہ ہم اس کے ساتھ بعد میں سٹیچ کر لیں گے تو یہ پھر واپس اسی طرح آ جائے گا اور بلکل پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اس کی سٹیچنگ کے ساتھ جو ہے نا وہ بورڈر جوڑا ہوا ہے ہم کندے کی جو گلائی ہے اسے ناپ لیتے ہیں یہ پیچھے والی بیک والی سائٹ سے ہم آہستہ آہستہ ناپتے ہیں تو یہ نائن پوائنٹ فائف ہے تو اس کو بعد میں ہم بازو کے ساتھ ناپیں گے تو بازو بھی ہمیں نائن پوائنٹ فائف ہی چاہیے تب یہ اگزیکٹ اس کے اوپر پورا آتے ہیں تو یہ بھی نائن پوائنٹ فائف ہے گلائی میں ہم نے اس کو ناپ لیا ہے تو یہ بلکل اس کے اندر ایکزیکٹ فیکس آجے گا بعد میں تو یہ ہماری بازو کی بھی کٹنگ کمپلیٹ ہے اور شرٹ کی کمپلیٹ ہے اب یہ دیکھیں سائٹ سے جو کپڑے نکلے ہیں اب اس میں ہم گلے بنائیں گے یہ دو ہم پیس جوڑ کے اگلا گلا بنائیں گے اور یہ اس کی ہم بیک کٹنگ کر لیں گے بیک کے لئے ہم ایک انچ کی گلائی کا کپڑا نکال کے الگ کر لیں گے اب ہمارے پاس سلیوز کی لیندھ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہے تو اس کے لئے بھی ہم کپڑا کٹنگ کر کے وہی سائیڈوں میں سے نکال لیں گے جو کہ چار انچ کی چڑائی والا ہوگا اور لمبائی ہم اس وقت اس کے برابر کی کٹنگ کر لیں گے تو دوستو آج کی آپ کو ویڈیو کیسی لے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو